بسم اللہ الرحمن الرحیم مجسٹریٹ نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے نقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں یعنی یہ جو وارنٹ ہے اس میں وہ زمانت نہیں کروا سکتے پہلے اور الٹی میٹلی ان کی گرفتاری ہوگی ترجمان انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے مطابق رانہ سناؤلہ کے بلا زمانت وارنٹ گرفتاری انٹی کرپشن انکواری میں حاضر نہ ہونے پر جاری کیے گئے ہیں کیونکہ وہ آئی نہیں رہے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کا کہنا ہے کہ رانہ سناؤلہ کے نقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کا مقدمہ مقدمہ نمبر انیس بیس میں جاری ہوئے ہیں عدالت کی جانب سے رانہ سناؤلہ کو گرفتار کر کے انٹی کرپشن عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے رانہ سناؤلہ پر کلر کاہار میں نیجی سوسائٹی کے مالک سے رشوت میں دو پلوٹ لینے اور غیر کرونی سوسائٹی کی ریجسٹریشن کا الزام ہے الڑکہار میں ایک سوسائٹی ہے پرائیوٹ بنی ہوئی ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے اس کو جو ہے وہ سوسائٹی کو غیر قانونی طریقے سے ریجسٹر کرویا تھا الزام یہ ہے اور اس کے بدلے میں انہوں نے دو پلوٹ رانہ صاحب نے لیا تھے اس وقت رانہ سناؤلہ صاحب یہاں پہ وزیر قانون تھے پنجاب میں اس کیس میں بیان ریکارڈ کرانے کے لیے انٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر بار بار ان کو طلب کیا گیا رانہ صاحب آتے نہیں ہیں تو پھر اب ان کی نقابل زمانت وارنٹ گرفتاری موجود ہیں گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں اور ٹیم پہنچی اسلام آباد اور تھانہ کو سار میں گئے لیکن وہاں دیکھیں کیا ہو وفاقی پولیس نے رانہ سناؤلہ کی وارنٹ لے کر آنے والی انٹی کرپشن ٹیم کو واپس بجوا دیا ذرائع کے مطابق انٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم پولیس کی مدد لینے تھانہ کو سار پہنچی اور وفاقی وزیر داخلہ کے وارنٹ سے آگاہ کیا جس پر پولیس حقام نے مواقف اپنایا کہ رانہ سناؤلہ تھانہ کو سار کی حدود میں نہیں رہتے ذرائع کا کہنا ہے کہ انٹی کرپشن کی ٹیم میں چار افسران شامل تھے جنہیں وفاقی پولیس نے واپس بھیج دیا ہے اور وہاں پہ جنرلسٹ ان کا مزاق بھی اڑاتے رہے ان کے ساتھ ہسی مزاق بھی کرتے رہے تو ایکچولی قانون کے اوپر تھٹھے اڑائے جا رہے تھے رانہ سناؤلہ صاحب کا موہ جب اسٹیبلشمنٹ کو اچھا نہیں لگتا تھا تو آپ نے دیکھا گرفتار ہو گئے زبردست کیس کے اندر اور جب رانہ سناؤلہ صاحب کا موہ موچھوں سمیت ان کو اچھا لگتا ہے تو آپ گرفتار نہیں کیا جا رہا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی پسند اور ناپسند کا معاملہ ہوتا ہے یہ قانون کا معاملہ نہیں ہوتا یہ انصاف کا معاملہ نہیں ہوتا پاکستان میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی پسند یا اسٹیبلشمنٹ کی ناپسند کا معاملہ ہوتا ہے بارال رانہ سناولہ صاحب گرفتار ہوں گے یہ ایک مجھے لگتا ہے خواہ بھی ہے یہاں کوئی چھوٹا مٹھا سرکاری آدمی بھی گرفتار نہیں ہوتا یہ تو جب کوئی اپوزیشن میں جائے تب وہ گرفتار ہو سکتا ہے ویسے تو کوئی گرفتار نہیں ہوتا مثال کے طور پہ پاکستان کا سب سے اپن اینڈ شٹ کیس ہے پاکستان کی تاریخ کا منی لانڈرنگ کا جو سب سے کلیر کیس ہے وہ کیس ہے جناب محترم وزیراعظم امپورٹن وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا اور ان کے دو سپتر جن میں سے ایک کا نام حمزہ شہباز صاحب ہے دوسرے کا نام سلمان شہباز صاحب ہے ان دونوں کا اور پھر ان کے بہت سارے لوگوں کا یہ کیس یہ بتاتا ہے کہ ان کے ملازمین کے اکاؤنٹوں میں سے وہ ملازمین جن کو موٹر سیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے بھی دکت ہوتی ہے ان کے اکاؤنٹوں میں سے اربعہ روپے برامت ہوئے کسی کی پندرہ ہزار تنخواہ ہے کسی کی پچیس ہزار تنخواہ ہے کسی کی بیس ہزار تنخواہ ہے اربعہ روپے ان کے اکاؤنٹوں میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو یہ کیس سب سے اپن اینڈ شٹ کیس تھا بہت سارے شباہد گوائیاں ثبوت سارے موجود تھے ڈاکومنٹری ایویڈنسز بھی موجود تھے لیکن اس کے باوجود جب سے یہ دونوں باپ بیٹا حکومت میں آئے تب سے لے کر اب تک یہ کیس لگاتار نیچے جا رہا ہے رانہ سناولہ صاحب کے کنٹرول میں جو ایف آئی اے ہے وہ ایف آئی اے اب کارنامہ دکھا رہی ہے اور اس ایف آئی اے کے کارنامے کے مطابق اب ریلیف کامل شروع ہو چکا ہے ایف آئی اے نے اس کیس کو اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ اب یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ باعزت بری کر دیا جائے گا ان دونوں بیٹے اور باپ کو اور اس کے بعد ایک اور کیس کے اندر یہ سرخرو قرار پائیں گے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ مقصود چپڑاسی جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا ہارٹ اڈ ایک سے آپ کو یاد ہوگا ہے اس کیس کے جو ہیڈ آفیسر تھے ڈاکٹر رزوان ایف آئی اے کے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا ہارٹ اڈ ایک سے اور اس کیس سے جڑے چار لوگوں کو ہارٹ اڈ ایک آ چکا ہے اور ہارٹ اڈ ایک بھی ان کو اچانک آتا ہے ان کی کوئی ہسٹری بھی نہیں ہوتی پیچھے سے ہارٹ کا کوئی ایسا پرابلم بھی نہیں ہوتا تو اس طریقے سے یہ خاندان جو ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے اب باعزت بری ہونے جا رہا ہے تو قانون کی پاکستان میں اتنی ہی وقت ہے عمران خان صاحب نے لگتا ہے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو تھکا تھکا کے تھکا تھکا کے برباد کر دوں گا لیکن وہ نہیں کروں گا جو یہ میرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یعنی امپورٹیڈ حکومت روز رات کو اس خطرے کے ساتھ سوتی ہے کہ کل صبح عمران خان اناؤنس کر دیں گے لانگ مارچ اور دو دن کے بعد لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں گے اگلا سارا دن گزر جاتا ہے عمران خان صاحب پھر میٹھی نینس ہو جاتے ہیں اور ساری رات بیٹھ کے امپورٹیڈ حکومت پلان کرتی ہے کہ لانگ مارچ کو کیسے روکنا ہے عمران خان صاحب پھر وہی کہتے ہیں پھر وہی کرتے ہیں تو ایک آساب کی لڑائی ہے جس میں تھکا دیا ہے عمران خان صاحب نے نہ صرف اپنے مخالفین کو بلکہ اپنے ہمایتیوں کو بھی اپنی پولیٹیکل پارٹی کو اپنے ورکرز تک کو انہوں نے تھکا دیا ہے اور عمران خان صاحب اس نہج پہ لیا ہے امپورٹیڈ حکومت کو کہ وہ اس وقت کر کیا رہی ہے اسلام آباد میں خندقیں کھود کر ان کے اندر کنکریٹ بھرا جا رہا ہے سریعے لگائے جا رہے ہیں بڑے بڑے کنکریٹ کے بلوکس وہ اسلام آباد میں کنٹینرز کے اوپر پہنچائے جا رہے ہیں اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر اویلیبل ہیں اس کے بعد کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ میں ہزاروں کنٹینرز پکڑ کر اسلام آباد کی مختلف شہراؤں کے کناروں پر رکھ دیے گئے ہیں یعنی اسلام آباد کو کنٹینرز کا اور کنکریٹ کا ایک جنگل بنایا جا رہا ہے یہ ایک ایسی تیاری ہے جو پرانے دوانے میں جب شہروں کے اوپر یا کلوں کے اوپر حملہ ہونے لگتا تھا تو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ وہ تیاری کر رہے ہوتے تھے کہ پورا شہر کلہ بند کیا جائے گا لیکن سیچویشن مختلف ہے اس وقت جو کلے کے اندر لوگ ہوا کرتے تھے وہ کلہ بند کرنے والوں کے ساتھ تھے ان کے حمایتی تھے یہاں صورتحال اُلٹی ہے جو لوگ اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں وہ بھی ایمپورٹیڈ حکومت سے تنگ ہیں اور ان سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں حالیہ سروے نے بھی اس کی گبائی دی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اناؤنسمنٹ کر ہی نہیں رہے اب وہ بارہ ربیو لابل کا ایک پروگرام کریں گے اعتوار والے دن اس کے بعد پھر وہ ایک جلسہ کریں گے ننکانا صاحب میں آکے جہاں پہ ایک الیکشن بھی ہونے والا ہے پھر وہ ایک دن لاہور میں آئیں گے یہاں پہ چار پروگرام کریں گے پھر ایک دن کے یہ اور جائیں گے وہاں پروگرام کریں گے آج وہ ڈیڑا اسماعیل خان گئے ہوئے تھے وہاں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں سلافزدگان کے مسائل کے اوپر بات کی اور پیسہ دیا ہے تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب نارمل ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اور ایمپورٹیڈ حکومت ایب نارمل ایکٹیوٹیز کر رہی ہے ڈیڑی ہوئی خوفزدہ اور پریشان ایمپورٹیڈ حکومت فرض کریں عمران خان صاحب ابھی ایک دو ہفتے مزید لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے بلکہ سولہ اکٹوبر کا الیکشن ہوتا ہے اور اس میں وہ جیت جاتے ہیں تو ان کو اور ان کی پارٹی کو ایک ایسی آکسیجن ملے گی کہ ان کی پپولیٹی مزید بڑھ جائے گی پپولیٹی کو مزید بڑھانے کے بعد عمران خان صاحب ایک ہفتہ اور رک جاتے ہیں تو اس ایک ہفتے تک کیا یہ سارے کنٹینر یہ کنکریٹ کا ڈھیر یہ سارے بڑے بڑے بلوکس یہ اسلام آباد کی سڑکوں پر پڑے رہیں گے تو اسلام آباد کے جو شہری ہیں انہیں ایمپورٹیڈ حکومت کی شکل سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی یعنی لوگ تنگ آ جائیں گے کہ یہ کیا بنا دیا ہمارے شہر کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے شہر کا تو یہ صورتحال عمران خان صاحب نے ان کے لیے پیدا کر دی ہے ڈراتے بھی ہیں پھر مارتے بھی نہیں ہیں پھر ڈراتے ہیں پھر مارتے بھی نہیں ہیں لیکن عمران خان صاحب کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک پرانی کہانی ہے شہر آیا شہر آیا اور پھر جب شہر آیا تو پھر کسی نے جو ہے وہ مانا بھی نہیں تو یہ رانہ سنواللہ صاحب کے ساتھ بھی یہ والی گیم ہو سکتی ہے دوسری جانب عمران خان صاحب کو یہ اسیسمنٹ بھی کرنی پڑے گی کہ کہیں ان کے لوگ ان کو سنجیدہ لینا نہ چھوڑ دیں لیکن جب وہ کال دیں گے تو اس بات کو وہ جانتے ہیں کہ فوری طور پر سارے لوگ متحرک ہو جائیں گے کیونکہ پورا پاکستان صرف ان کی کال کا انتظار کر رہا ہے ناظرین آرمی چیف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے آرمی چیف کے سٹیٹمنٹ کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو کل تک ووٹ کو عزت دیتے تھے اب بوٹ کو عزت دیتے ہوئے آرمی چیف کے سٹیٹمنٹ کو ایسے پورٹری کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو کوئی بہت بڑا خزانہ ان کے ہاتھ میں لگ گیا ہے وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے چاہے وہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں چاہے مسلم لیگ نون سے بہت قریبی تعلق رکھنے والے دانشور یا صحافی ہیں وہ سارے آرمی چیف کے ایک سٹیٹمنٹ کے حصے کو لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کی یہ وارننگ عمران خان کے لیے ہے جو سابق وزیراعظم پاکستان ہے جو اعتجاج کرنا چاہتے ہیں اور وہ لگاتار اس سٹیٹمنٹ کو پھیلا رہے ہیں ووٹ کو عزت دیتے دیتے بچارے بوٹ کو عزت دینا شروع ہو گئے اور موں کا ذائقہ ایسا خراب ہوا ہے جب سے بوٹ کے اوپر انہوں نے زبان رکھی ہے کہ وہ ذائقہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا جیسے ہی موں کھولتے ہیں تو ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی پناہ یعنی گالیاں صرف نہیں دے رہے اس وقت فرسٹیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے آرمی چیف نے کیا کہا پہلے ذرا وہ سمجھیں آپ فیک نیوز اور پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیں ملکی سردیں مضبوط ہاتھوں میں ہیں آرمی چیف نے کہا ہے ایک سو چیالیس میں پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب کیا کاکول میں یہ ملٹری اکیڈمی ہے فوج کی ایک پرامن ملک ہے اور ہمسائیوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے ہمسائیوں کے ساتھ تمام مسائل پرامن طور پر حل کرنے کے خواہاں ہیں آرمی چیف نے کہا کہ بیالیس سال پہلے میں نے بھی اسی ادارے سے ٹریننگ حاصل کی تھی تب میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس عظیم فوج کو کمانڈ کروں گا آگے کا سفر آپ کے لیے بہت سے چیلنجز لے کر آئے گا آپ کو مستقبل میں مشکل اور بڑے فیصلے لینے ہوں گے پاک فار کے سربراہ نے کہا کہ کسی بھی فیک نیوز اور پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیں ملک کی حفاظت مضبوط ہاتھوں میں ہے کسی ملک گروپ یا تنظیم کو یہ والا حصہ حضرہ اس کو غور سے سن لیجئے گا جو عمران خان صاحب کے خلاف بنا کر پیش کیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا سیل یا ان کے سیاستدان یا ان کے میڈیا کے لوگ یا ان کا قریبی جو صافی ہے ان کی طرف سے کہ کسی بھی ملک گروپ یا تنظیم کو پاکستان کو سیاسی یا معاشی غیر مستاقم کرنے نہیں دیا جائے گا دیکھئے معاشی طور پر تو پاکستان بہت بری طرح غیر مستاقم ہو گیا ہے سیاسی طور پر بھی پاکستان بہت بری طرح غیر مستاقم ہو گیا ہے سابق مدیر آدم عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہم نے یہ پیغام پہنچایا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو طاقتور لوگوں کو کہ جناب کسی طرح پاکستان کو بچا لیں اگر یہ کیا گیا جو تجربہ پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے ریجیم چینج کا تو پھر پاکستان کی اکانومی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی اور پاکستان معاشی طور پر بڑی بدھالی کا شکار ہو جائے گا تو وہ تو ہو گیا اس کو تو روکا نہیں گیا اور سیاسی عدم استاقام تو تب تک موجود رہے گا جب تک پاکستان میں نئے انتخابات میں لوگ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر دیتے پاکستانی عوام نے بھی زد پکڑی ہوئی ہے اور طاقتور حلقوں نے بھی زد پکڑی ہوئی ہے عوام کہتے ہیں فیصلہ ہم کریں گے وہ کہتے ہیں جی فیصلہ آپ کو نیم کرنے دیں گے وقت آئے گا تب ہم بتائیں گے ہم فیصلہ کریں گے کہ آپ کو فیصلہ کس طرح کا کرنا اور کب کرنا ہے تو اس مرتبہ ذرا لوگ کافی کافی لوگ جو ہے وہ اس بات کے اوپر آمادہ ہیں اور لوگ اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہر حال میں اپنے ملک کا فیصلہ اپنے ہاتھوں سے خود کرنا ہے خود ووٹ ڈال کر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے بارال اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو ایک پولٹیکل ایک جلوس نکلے گا ایک لانگ مارچ آئے گا فوج اس کو روکے گی یا اس کے سامنے دیوار بنے گی اس کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے یہ وارننگ دی جا رہی ہے مختلف لوگ اس کو ایسے بنا کر پیش کر رہے ہیں میڈیا کے بھی ہے اور پی ایم ایل این کے بھی ہیں اب ذرا میں آپ کو ایک اور سٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں یہ بھی آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ ہے اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ مختلف اخبارات کے اندر چھپا بھی تھا اور میں یہ سٹیٹمنٹ آپ کو جہاں سے سنا رہا ہوں وہ ٹربیون اخبار ہے دا ایکسپریس ٹربیون یہ سٹیٹمنٹ چھپا تھا تاریخ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں 26 نومبر 2017 کو شاید خاکان عباسی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوہ صاحب کے ساتھ اور جو سٹیٹمنٹ چھپا ہے وہ یہ ہے کہ فیضہ بات کریک ڈاؤن اس کے بارے میں جرنل کمر جعوید باجوہ صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم اپنے ہی لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے یہ بات جرنل کمر جعوید باجوہ صاحب نے کہی تھی اس خبر کے مطابق شاید خاکان عباسی صاحب سے عمران خان صاحب نے بھی ایک ایسا ہی شکوا کیا کہ فوج کی طرف سے ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ تحریک لبیک والے جب آگے بڑھ رہے تھے کہ ہم ان کے اوپر فورس کا استعمال نہیں کر سکتے تو تحریک لبیک والوں کے خلاف ہمیشہ فوج نے فورس کے استعمال کی مخالفت کی ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی ایک جماعت ہے میں اس بات میں نہیں مانتا کوئی بھی جماعت اسٹیبلشمنٹ بنا نہیں سکتی جب تک کہ اس کے ادر خود لیڈرز اور ورکرز موجود نہ ہوں تب ہی وہ جماعت بنتی ہے لیکن یہ الیگیشن لگایا جاتا ہے اب کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی کہہ چکے ہیں یہی آرمی چیف یا انہی کی اسٹیبلشمنٹ اور یہی آرمی چیف شاہد کا گان عباسی صاحب کو بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں اس مرتبہ جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آ رہے ہوں گے اعتجاج کرنے کے لیے تو یہی آرمی ہے یہی آرمی چیف ہیں یہ طاقت کا استعمال نہیں کریں گے اپنے لوگوں کے خلاف کیونکہ فوج کبھی بھی اپنے لوگوں کے خلاف طاقت کا فورس کا استعمال نہیں کرتی اور نہ انہیں زیب دیتا ہے کیونکہ فوج کی طاقت عوام ہے اور فوج عوام میں سے ہے اور عوام اپنی فوج سے پیار کرتی ہے تو یہ جو لوگ اس کو معنی پینا رہے ہیں کہ یہ جو آرمی چیف صاحب نے بات کی ہے یہ ایک دھمکی کے طور پر لیا جائے عمران خان کے خلاف یا ان کو وارننگ کے طور پر لیا جائے ان سب لوگوں کو ایک شٹ اپ کال جانی چاہیے اور یہ جہاں سے جاتی ہے شٹ اپ کال وہ سب کو پتا ہے وہیں سے جانی چاہیے اور اس کی تسخیم بھی کی جانی چاہیے بلکہ اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ فوج اپنے لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی جیسا کہ ہمیشہ سٹیٹمنٹ دیا جاتا تھا اور ماضی میں میشہ دیا جاتا رہا ہے ہمیشہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بار بار سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہ اب پھر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کیونکہ ایک ڈاکومنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ہر ایک ایسے موقع کے اوپر اس خبر کو دوبارہ سے سامنے آنا پڑ جاتا ہے سولہ سو ٹیکسٹائل فیکٹریز وہ بند ہو گئی ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سولہ سو فیکٹریز مزید بند ہو گئی ہیں پانچ ملین ایمپلائمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے یعنی پانچ ملین پچاس لاکھ لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں اس ایمپورٹڈ ریجیم میں اور مور دن تھرٹی ملین پیپل ایفیکٹڈ یعنی تین کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ بری طرح ایفیکٹڈ ہوئے ہیں اس حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے اتنی ساری انڈسٹری بند ہو گئی فیکٹریاں بند ہو گئی لوگ بیروزگار ہو گئے اور تین کروڑ کی پاکستان کی عبادی متاثر ہوئی ہے تین کروڑ کی عبادی ہی سلاب سے متاثر ہوئی ہے اور تین کروڑ کی عبادی ہی متاثر ہوئی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہونے سے بھی تو آپ اس کے سکیل کا اندازہ کر لیں گے کتنا بڑا ہے اب اس موقع پر دوبارہ سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہ سٹیٹمنٹ پاکستان میں سوشل میڈیا کی زینت بن رہا ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جس دن نئی حکومت آئی سٹاک ایکسچینج اوپر گئی اور روپیہ مستحقم ہوا بار بار لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ